پاکستان کی پہلی خاتون کے مرکزی کردار کی ایکشن ٹریلر فلم ایجنٹ انیلا کا ٹریلر ریلیس کر دیا گیا تاہم زیادہ تر شائقین نے ایجنٹ انیلا کا ٹریلر دیکھتے ہی اسے جالی فلم قرار دیا اور کومنٹس کیے کہ فلم کا ٹریلر ماضی کی پاکستانی فلموں کی یاد دلاتا ہے جبکہ اس وقت فلم ٹیکنالوجی اپنے اروج پر ہے میگا کاش فلم میں اداکار امیرہ ردہ اسفہانی غلام مہیددین مصطفیٰ قریشی شبکہ چیما مسکان نظیر منظور مراد پیر معظم اور محبوب سلطان سمیہ دیگر اداکار ایکشن میں دکھائی دیں گے ایجنٹ انیلا میں جہاں غلام مہیددین اور مصطفیٰ قریشی جیسے لیجنٹ اداکار ایکشن میں نظر آئیں گے وہیں اس میں سنتھی اور پشتو ڈرامو کے اداکار بھی دکھائی دیں گے جاری کیے گئے ٹریلر سے فلم کی کہانی سمجھنا مشکل ہے تہم اندیا ملتا ہے کہ فلم میں ایک گروہ پاکستان میں کسی وائرس کے ذریعہ اموات اور خوف پھیلانا چاہتا ہے جبکہ دوسرا گروہ انہیں روکنے کی کوشش کرتا دکھائی دیتا ہے ٹریلر سے اندیا ملتا ہے کہ اداکار امیرہ منفی کردار میں دکھائی دیں گی جبکہ ردہ اسفہانی یعنی ایجنٹ انیلا کے مرکزی کردار میں نظر آئیں گی اسی طرح شبکہ چیما مصطفیٰ قریشی اور غلام مہیددین بھی مرکزی کرداروں میں دکھائی دیں گے ٹریلر میں دکھایا گیا ہے کہ ایجنٹ انیلا کی شوٹنگ بیرون ملک میں کی گئی ہے ایجنٹ انیلا کی کہانی قاسم گل پمر نے لکھی ہے اور انہوں نے ہی اس کی ہدایت دی ہے جبکہ وہ ہی اس فلم کے پروڈیوسر بھی ہیں فلم کے شریک پروڈیوسر میں حاجی خالد صدی کی شامل ہیں اور فلم کو آئندہ ماہ عیدالعزہ کے موقع پر ریلیس کرنے کا اعلان کیا گیا ہے